جو شخص دو رکت نفل نماز ادا کرے اس کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ اور عمل کر لے انشاء اللہ تعالی اس انسان کو اتنے سارے فائدے حاصل ہوں گے کہ وہ خود سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالی اس کی بڑی سے بڑی حاجت کو پوری فرمائے گا اس کے تمام خواہشات اور مرادیں پوری فرمائے گا اگر گھر میں کوئی بیمار ہے اور اس کے لئے وہ دعا کر دے تو اللہ تعالی اس کی بیماری میں شفاعتہ فرمائے گا کوئی بھی اولاد ہے تو اللہ تعالی اسے اولاد جیسی نعمت سے سر فراز فرمائے گا یعنی کہ جس بھی مقصد یا حاجت کے لئے آپ دعا کریں گے اللہ تعالی اسے فوراں قبول فرمائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کے پہرے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حاضر خدمت ہوا جا آپ کے سامنے ایک اور بہترین سا ویڈیو لے کر جس میں میں انشاءاللہ تعالی ایک ایسا وزیفہ اور عمل بتاؤں گا جس کے کرنے پر آپ کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ کس کس طرح سے آپ کن کن چیزوں کے لئے یہ وزیفہ کریں گے آپ سے بس ایک درخواست ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں وزیفہ کرنے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے اسے مرد بھی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتی ہیں وزیفہ کرنے سے پہلے پاک صاف ہونا ضروری ہے یعنی غسل نہیں ہے تو غسل کر لیں وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد کسی پاک صاف جگہ پر کھڑے ہو جائیں ہو سکے تو مسجد میں چلے جائیں یا پھر گھر میں جہاں پہ آپ نماز ادا کرتے ہوں وہی پر کھڑے ہو جائیں کھڑے ہونے کے بعد دو رکت نفل نماز ادا کریں گے نفل نماز کی نیت اس طرح سے کریں گے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل کی یہ کہنے کے بعد نیت باندھ لیں جس طرح سے آپ دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں اسی طرح سے ان دونوں رکتوں کو ادا کر لیں سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ کو شروع میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں پڑھنے کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں گے آیت کریمہ ہے اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد دین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں یعنی قل ہو اللہ احد کا سورہ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھ لیں یہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں یہ آپ کا وظیفہ عمل مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اس وظیفہ اور عمل کرنے کے بعد آپ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے گا کچھ دنوں میں ہی آپ کو اس کا ریزلٹ معلوم ہو جائے گا آپ کو بے پناہ فائدے حاصل ہوں گے ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ یہ وظیفہ یہ عمل زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ جمعہ کے دن کریں ورنہ آپ کسی بھی دن یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو یہ ویڈیو صرف اپنے تک نہ رکھیں سواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آنے پر اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں السلام علیکم